دوبا کے چھے بج رہے تھے جسٹ میں سوچ رہا تھا اور وہاں پر اچانے کی کوئی میرا ہمسکل آتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر میری گردن میں انجکسن چھوکا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور میں بستر پر بڑا بڑا تڑپ لیکھتا ہوں پھر وہاں پر ایک دم سی دوشنی ہوتی ہے اور میں بڑا ہو جاتا ہوں پھر میں سائیڈ میں دیکھتا ہوں ہماری سیٹی کی طرف بگ ٹائٹن آ رہے تھے اور وہاں پر اچانے کی ایک تلوار گرتی ہے آسمان سے اور پھر میں اس تلوار کو جمین میں سے نکال کر ان بگ ٹائٹن کی طرف دوڑ لگا دیتا ہوں انہیں مارنے کے لیے تو میں یہاں سے بھاگتا ہوا گیا اور ایک ٹائٹن کو بیچ میں سے چیر دیتا ہوں اور ایک ٹائٹن نے میرا گھونسا مار دے لے گے میں نے اس کے کمار پر تلوار رکھ دی اور اب میں ان بگ ٹائٹن بھی گردن کا ہٹ دیتا ہوں تینوں کی ایک ساتھ اور ان کی رانی وہاں پر کھڑے کھڑے دیرتی رہتی ہے اور میں تب ہی اس کی گردن پر وار کر دیتا ہوں اور اس کی گردن کو دھڑتے الگ کر دیتا ہوں اور تب ہی وہاں پر ایک روشنی ہوتی ہے اور وہ ایلین ٹائٹن میں بدل جاتی ہے اور وہ میرا اوپر اٹیک کر دیتی ہے ایک دم تھی وہ مجھے مارنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگتی ہے اور میں ہمت کر کر کھڑے ہونے کی کوشیز کرتا ہوں اور یہاں پر میرا ہمسکل بھی آ جاتا ہے تلوار لے کر اور ہم دونوں مل کر اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن اس نے میرا ہمسکل کو پکڑ لیا تھا ابھی میں موقع دیکھ کر اس کی سینے میں تلوار بڑھا دیتا ہوں اور ایلین ٹائٹن کا کھل ختم ہو جاتا ہوں اور ہم دونے گلے لگتے ہیں لیکن اچانکی ہمیں رمسکل وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن میں کافی زیادہ اداف ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد اور پھر میں اپنے نورمل سائز میں آ جاتا ہوں